میرے ایک بہت ہی گیرہ تعلق میرے بہت سارے دوست میمن ان سے میرا ایک بہت گیرہ تعلق ہے ان کی ایک چیز مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے انہیں کاروبار کرنا آتا ہے اور دنیاوی کاروبار تو آتا ہی آتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا ان کو آتا ہے تو یہ مجھے ان کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے انجوائے کر رہے ہیں میں پہلے تو ایم ایس ایل کی پوری منیجمنٹ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک اور سیزن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ایس ایل کا کوئی ایونٹ آرگنائز ہوا ہے ویل آرگنائز بہت مزہ آ رہا ہے کرکٹ تو چلتی رہ گی انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو یہ انیشیٹیو ہے یہ بہت زبردست ہے میری صرف منیجمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں ینگ سٹرز کو چانس دیں ینگ پلیئر کو چانس دیں نئے ٹیلنٹ کو چانس دیں آپ لوگوں نے پہلے بھی دیا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ون پیک والے لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھیں اور سکس پیک والوں کو تھوڑا سا آگے رکھیں میری خود بھی لازم کوشش دی کہ میں بھی کچھ آتھ میچ کھیلوں بلکہ تائر رومی کو میں نے کہا ہے کہ میری بھی ٹیم میں جگہ بناوں میں نے بھی ایک آتھا دو میچ کھلاوں مجھے میں کھیل سکتا ہوں تو میرا ایک بہت ہی گہرا تعلق میرے بہت سارے دوست میمن ان سے میرا ایک بہت گہرا تعلق ہے ان کی ایک چیز مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے انہیں کاروبار کرنا آتا ہے اور دنیاوی کاروبار تو آتا ہی آتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا ان کو آتا ہے تو یہ مجھے ان کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے یہ یقین ہے یہ فیت ہے ہمیشہ سے پاکستان جس طرح فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جب پاکستان نیا نیا بن رہا تھا اس سے پہلے میرے خیال میں آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے بہت اس شہر کے لیے آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ میں تو بہت ساری جگہوں پر کہتا ہوں کہ کوئی سی ایم میمن ہونا چاہیے تاکہ کام ہوئی شہر میں میں یہاں پر خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا احمد آپ کا بہت بہت شکریہ فرم کینڈی لینڈ میں چاہوں گا ان کے لیے تھوڑی سی کلاپنگ کر دیں اس لیے کہ ان کے پاس میں ایک پرپوزل لے کے گیا تھا میں نے کہا یار احمد مجھے بلوچستان کے لوگیں میں پہلے صرف تھوڑ سے ایک بتا دوں کہ میں نے فاؤنڈیشن کیوں بنائی ہے فاؤنڈیشن میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں ان ایریاز میں کام کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی انجیو جا نہیں سکتی ان کا ایکسز نہیں ہیں مجھے تھوڑی سی سپورٹ فوج کی طرف سے ایف سی کی طرف سے مل جاتی ہے تو میں ان لوگوں تک پہنچ سکتا تو میں نے احمد سے ریکویسٹ کی تھی کہ مائیں جو ہیں وہ جو پرگنٹ عورت ہوتی ہو بچوں کی ڈیلیوری کے لیے تین تین چار چار گھنڈے کی ڈرائیو کر کے شہر ہسپیٹل ڈونڈنے آتی ہے میں نے کہا یار احمد میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاس خود جاؤں تو ہم نے ایک نیا انیشیٹیف شروع کیا ہے موبائل ہیلتھ ہسپیٹل مادر اینڈ چائیڈ جو تین چین چار چار گھنڈے کی ڈرائیو کر کے ان کے پاس خود جاتے ہیں ڈیفرنٹ ویلیجز میں اس کا رسپانس ہمیں بہت زبردست آیا بہت دعائیں ملی ہیں تو احمد تینکیو سو ویری مچ بردر تینکیو باقی جو میں ان سپانسر ہیں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اتنی زبردست انیشیٹیف کو سپورٹ کی ہے تینکیو سو ویچ مجھے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں کبھی کھڑا نہیں ہوں گا لیکن اس ملک کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے ہمیشہ میں کشکول لے کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ اور کرنا ہے کیونکہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دی ہے تو یہ صرف اپنے لیے میں مجھے کہتا ہوں کہ اپنے لیے زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت آسان سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خوشی آپ کی وجہ سے لے ہے تو آپ کی عبادتیں ساری قبول ہیں تینکیو آپ کی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے شاتھ شیئر کرنا مد بھولنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو اون کر دیجئے